اس وقت ریڈ ریور کے کنارے پر ڈیک پر ہم موجود ہیں یہ جو بطخے نظر آرہی ہیں بسیکلی یہ کنیڈین گیس ہے اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو امریکہ سے آتی ہیں اور یہ بڑا پاورفل پرندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بڑی ہیں اور یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بسیکلی گرمیوں میں یہاں آتی ہیں اور پورا سیزن یہاں گزار کے انڈے دے کے اور یہ ان کے بچے ساتھ میں بریڈ ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے یہ واپس فلائی کرتی ہے اور ابھی یہاں پال کا آغاز ہے اور یہ ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج موسم کلاوڈی ہے اور بارش کے بھی چانسز ہیں تو بسیکلی یہ ڈیک ہے یہاں ایک کلڈونن پارک کے بہت بڑا اس کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے آپ کو پس منظر میں یہ جو گیس ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں تو ان کے بچے اس وقت پانی کے اندر تہر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دریہ کا دوسرا کنارہ ہے اور ایسا لگتا ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے حالانکہ یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے یہ دریہ ساؤت سے نارت کو چلتا ہے یہ دنیا کے ان چند دریہوں میں سے ہے جو ساؤت سے نارت کو چلتے ہیں ورنہ دنیا کے زیادہ تر دریہ جو ہیں وہ نارت سے ساؤت کو چلتے ہیں تو یہ ہوا کی وجہ سے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے یہ ساؤت کو چل رہا ہے یہ ہوا کے ساتھ پانی ہے لیکن اس کا بہاؤ اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو یہ کلڈونل پارک میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے بچوں کے ساتھ خاصا رائشہ ہے آج جو کہ یہاں پہ سوک خوالیڈے ہے یہ میں آپ کو کچھ درخت دکھاتا ہوں آپ ذرا ان کی ایج کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے ہیں اور ان کتنے تناور ہیں اور خاص طور پر جو کینیڈا کی سردی ہے اس کے اندر ان کے کیا حالات ہوتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے جیسے ماسم چینج ہوگا تو یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بلندی ان کی ساخت کرونا کے بندیوں کے بعد جیسے یہاں پہ کچھ شنوں نے ایز کی ہے گورنمنٹ نے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی سیر کے لئے فیملیوں کے ساتھ اس پارک میں موجود ہیں اور یہ بڑے قدیم درخت ہے یہاں پہ اس پارک میں ان کی ہائٹ اور ان کے سائز کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں دریا کے کنارے پہ لوگوں کے گھر ہیں خاص طور پہ یہ بہت مہنگے گھر تصور کیا جاتے ہیں جو دریا کے کناروں پہ ہوں اور انہوں نے خود سے ڈیک بنا رکھے تاکہ دریا کے پانی سے لطفت نوز ہو سکتے ہیں تاکہ 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 تاکہ